بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو یہ مائکروسوفٹ ورڈ ٹریننگ کورس کا سیکنڈ لیکچر ہے فرس لیکچر میں ہم نے ایم ایس ورڈ کی انٹرفیس کو ڈسکس کیا تھا اس لیکچر میں ہم ایم ایس ورڈ میں پیرگراف رائٹنگ اور پیرگراف کی مکمل فارمائٹنگ سیکھیں گے تو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اگر آپ مائکروسوفٹ ایکزل زیرو سے ایڈوانس لیبل تک سیکھنا چاہتے ہیں تو ٹی ایس ورڈ کو آج ہی سبسکرائب کریں اور ٹی ایس ورڈ میں پلی لیسٹ پر جائیں ایم ایس ایکزل ٹوٹوریل کی وہاں پر ٹوٹل ٹین لیکچرز میں نے آرڈی ریکارڈ کی ہوئے ہیں وہاں سے آپ ایم ایس ایکزل کمپلیٹ سیکھ سیکھ سکتے ہیں اس کے لائے ویڈیو اگر آپ ایم ایس ورڈ سیکھنا چاہتے ہیں تو اس سیریز کو آج ہی شروع کریں فرسٹ لیکچر کیا جو ویڈیو ہے اس کی ڈسکرپشن میں لینک میں نے دیا ہوا ہے وہاں سے آپ فرسٹ لیکچر بھی مکمل بوچ آؤٹ کر سکتے ہیں تو ویورز اس لیکچر میں ہم پیراغراف رائٹنگ سیکھیں گے اور پیراغراف کی مکمل فارمیٹنگ اس لیکچر میں سیکھیں گے اس کے لائے ویورز اس لیکچر میں جتنے بھی شورٹ کٹ کیز استعمال ہوں گی اس کی ٹیل بھی میں نے یہاں پر نیچے دی ہوئی ہے ان تمام شورٹ کٹ کیز کو بھی میں یوز کر کے آپ کو آج کے اس ٹیٹویریل میں دکھاؤں گا تو ویورز پیراغراف رائٹنگ میں ہم جو ٹولز یوز کریں گے وہ ہوم ٹیب میں موجود اس پیراغراف کے سیکشن سے کریں گے تو ویورز پیراغراف کی تمام کی تمام فارمیٹنگ اس سیکشن میں موجود ہے یہاں سے ہم اس کو اپلائی کریں گے ویورز اس کے لابے اگر آپ پیراغراف کی فارمیٹنگ کے حوالے سے ڈائلوگ بوکس کو ایکسس کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر اس چھوٹے سی بٹن اس لاؤنچر پر آپ نے کلک کرنا ہے تو لاؤنچر پر کلک کرتے ہی آپ کے پاس پیراغراف کا ڈائلوگ بوکس اپن ہو جائے گا یہاں سے ویورز دو ٹیبز ہیں انڈین سپیسنگ کا لائنڈ اینڈ پیج بریکس کا ویورز اس میں مجھے تمام کمانڈز کو آج کی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے دو ویڈیو کو آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے ہے alignment سب سے پہلے ویورز یہاں پر میں آپ کو alignment کے حوالے سے short cut keys کے بارے میں بتا دیتا ہوں alignment کی چار ایک سامنے ویورز left align, right align, center line اور justify left align کی short cut key ہے control L L stands for left اور right align کے لئے control R center line کے لئے control plus E تو یہ کیسے use کرتے ہیں آپ کو معلوم ہے control کا button پریس کریں گے اور L پریس کریں گے تو paragraph ہمارا left align ہو لے گا تو ویورز یہاں سے ہم paragraph نیچے دیا ہوئے اس کو align کرنا سیکھتے ہیں اس paragraph کو آپ نے select کر لینا ہے جس کو آپ align کرنا ہے complete paragraph select کر لیں اس کے بعد ویورز اگر آپ اس کو یہاں سے controls کے ذریعے سے align کرنا چاہتے ہیں تو یہ یہاں پر آپ click کریں گے left line ہو جائے گا اگر آپ center والے پر click کریں گے تو paragraph center line ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا right پر click کریں گے تو paragraph right align ہو جائے گا تو right align کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ right side سے paragraph align ہوگا اور left side سے alignment نہیں ہوگی تو اسی طرح اگر left align کریں گے تو left side سے align ہوگا right سے کوئی align ہوگا ویورز اگر آپ دونوں طرف سے align کرنا چاہتے ہیں left و right دونوں طرف سے تو آپ justify پر click کریں گے تو paragraph دونوں طرف سے equally align ہو جائے گا left side سے بھی اور right side سے بھی اب justify کی بھی چار اقسام میں ویورز یہ normal ہے اس کے بعد justify low یہ بھی بلکل سیم ویسے ہی work کرتا ہے justify medium میں کیا ہوتا ہے ویورز جو ہمارے words ہیں اس کے درمیان تھوڑا سا space آ جاتا ہے اس سے paragraph کی جو length ہے وہ increase ہو جاتی ہے اس کے بعد justify high ہے اس میں جو length وزید increase ہو جاتی ہے اور جو words ہیں ان کے درمیان space بھی increase ہو جاتا ہے تو ویورز یہ چار اقسام میں normally ہم یہ جو normal justification ہے وہ use کرتے ہیں اس کی shortcut کی ہے control j تو اس وقت کی justify ہوا گا ہے میں اس کو control l پریس کروں گا left line ہو جائے گا control r پریس کروں گا right line ہو جائے گا control e control e ہوتا ہے center line کے لیے اور control j ہوتا ہے justify کے لیے یہ shortcut keys ہیں چاروں alignments کی اس کے بعد ہے viewers single line space جو paragraph کی lines ہیں ان کے درمیان single space کے لیے آپ دبائیں گے control کے ساتھ one double space کے لیے control 2 اور one and half line space کے لیے control 5 تو اس کو استعمال کر کے دیکھ لیتے ہیں یہ paragraph select ہو اب ہے control 1 اس وقت یہ single line space پہ کھڑا ہے میں اس کو double line space کرنی ہے lines کے درمیان double space آجے گی تو آپ control button پرس کریں اور ساتھ 2 پرس کریں یہ ہوگی double line space control 5 پرس کریں گے تو یہ ہو جائے گا one and half line space اگر آپ نے manually access کرنا ہے تو آپ یہاں پر paragraph کر جائیں گے paragraph کے section میں اور یہاں پر آپ click کریں گے drop down کر تو یہ اس وقت 1.5 ہو جائے گا یہاں سے 2.5 ہو جائے گا یہاں سے 3 ہو جائے گا اگر آپ نے اس کو manually set کرنا ہے تو آپ line spacing option پر چلا جائیں گے تو again وہی dialog box open ہو جائے گا paragraph کا یہاں پر آپ نے indent and spacing tab کے اندر یہاں پر آپ نے spacing والے section میں اس جگہ پر add پر آپ نے manually type کرنا ہے جتنی بھی آپ spacing رکھتے ہیں میں آپ 6 کروں گا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں lines کے ترمیان 6 point space آ چکے ہے جو کہ بہت زیادہ ہے ہم جو normally use کرتے ہیں space lines کے دمیان ہوتا ہے single line space تو آپ یہاں پر جائیں گے اور یہاں پر کر دیں گے اس کو 1.0 پر اگر آپ اس کو shortcut key کے ذریعے سے کرنا ہے تو آپ کیا کریں گے control one press single line کے لیے control two double line کے لیے control five one point five one and half line space کے لیے اگر آپ نے manually کرنا ہے تو یہاں سے کر لیں آپ ٹھیک ہو ویورز یہ تھا line space اب ہم discuss کرتے ہیں next shortcut key to increase left indent left indent indent کے حوالے سے first lecture کے اندر میں complete overview دیا تھا اگر آپ اس کو سیکھنا چاہتے ہیں تو first lecture جو ویڈیو ہے اس ka link description میں موجود ہے اس ویڈیو کے وہاں سے آپ دیگین اور زیادہ indent ہو گیا اگر آپ اس کو واپس لے کر آن چاہتے ہیں تو control shift plus m آپ دبانا ہے control shift کا button اکھٹا آگیا آپ ساتھ m دبانا ہے تو یہ جو اس کی indentation ہے وہ decrease ہو لیگ اگر آپ میں manually کرنا ہے تو آپ paragraph آپ section میں جائیں گے increase indent پر click کریں گے left indent increase ہو گیا decrease indent پر click کریں گے move your paragraph closer to the margin margin کے ساتھ کرنے کے لئے اس کو decrease کر جائے گا indent کو یہاں پر آپ 30 طریقہ بھی اس کا indentation کا وہ ہے جو ruler ہے ruler کی ذریع سے کرنا ruler پر چار قسم indent یہاں پر دیئے گئے ہیں اس کو میں first lecture میں detail کی ساتھ بتائے تھا جو سب سے اوپر چھوٹا سا نظر آرہا ہے اس کو کہتے ہیں first line indent اس کو جب increase کروں گا تو ہماری first line صرف indent دیکھ سکتے آپ یہ ہوگی half inch indent اور یہ ہوگی one inch indent دوسرا اس پر click کریں اور اس سے کیا ہوتا ہے اس پر click کر کے drag کرنے سے first line وہی پر موجود رہے گی جو first line indent ہے first line وہی رہے گا اور جو باقی lines ہیں وہ indent ہو جائیں گی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ 0.5 پہ آ گیا اور یہ one inch indent ہو چکا ہے اس کو کہتے لیفٹ indent تو میں نے آپ یہاں سے بتایا آپ یہاں سے کر سکتے ہیں اگر آپ یہاں سے کرنا ہے تو آپ سب سے نیچے وَالے box پر click کریں گے click نہیں کریں گے اپنے اس بھی کر سکتے ہیں اگر right side indent کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر بھی چھوٹا سا dot module ہے اس کو click کر کر سکتے ہیں mouse click کر 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 کریں یہ right side paragraph indent ہو جائے گا اگر آپ اس کو dialog box کے ذریعے س کریں گے تو آپ جانا ہے launcher پر اس paragraph آپ select کر لیں آپ نے یہاں پر click کر na launch کر na paragraph کا یہاں پر indentation کے portion میں چلا جانا ہے اچھا یہاں پر viewers left side سے indent کر na ہے تو before text یہاں پر click کر دینا ہے 0.2 inch ہو گیا 0.5 inch ہو گیا یہ دیکھ سکتے ہیں preview کے اندر یہاں پر side سے 0.5 ہو گیا after text کا مطلب ہوتا ہے right side سے indent کر na یہاں سے 0.5 کر دیتے ہیں اب دونوں طرف سے half inch indent to پہ دی رہا ہے first line indent hanging indent first line indent کتنا one inch کر دیں ٹھیک ہو گیا viewers OK پہ کلک کریں تو یہ dialogue box کے ذریعے سے بھی آپ کر اگر آپ کو indent کر سکتے ہیں تو viewers یہاں پہ میں کوئی بات دکھ جلوں اس وقت میرا horizontal ruler ہے یہ inches میں دیا ہو ہے اگر آپ کے پاس centimeter میں آ رہا ہے تو آپ اس کو کیسے inches میں لے کر جائیں گے اس کے لئے آپ نے کیا vortical ruler کے ذریعے سے نیچے آ جانا ہے vortical یہاں سے آپ نیچے آنا ہے نیچے آنے کے بعد display پر چلی جانا ہے display کے اندر viewers show measurement in units یہاں سے centimeter اگر آپ اس کو ان چیز میں کر سکتے ہیں اگر centimeter کر نا چاہیں آپ جس طرح بھی آپ یوز کر یہ جو اوپر والا ruler ہوتا ہے horizontal ruler اور left side پر vertical ruler اور یہ اس side پر ہوتا ہے vertical scroll اگر آپ document آپ نے زیادہ zoom کیا ہوگا ہے تو ایک scroll نیچے بھی آتا ہے اس کو کہتے رول رول بھی دو قسم ہوتا ہے vertical اور horizontal یہاں پر zoom out کر دیتا ہوں میں آگئے viewers یہاں پر ہم نے cover کیا یہاں تک ہم نے shortcut کی سیکھ لی ہیں اس کے بعد to delete one letter left اگر آپ left side کے letter delete کرنا جاتے ہیں جیسے کہ word left ہے اس کے t کو delete کرنا ہے آپ cursor لے کر جائیں گے اس کے پاس right طرف back space press delete ہو جائے گا بلکل آسان ہے اس کے پاس viewers مکمل word delete کرنا ہے یہ delete one word left جو آپ left طرف موجود cursor left طرف موجود word delete کرنا دبا دوں گا تو یہ مکمل word delete ہو جائے ہو جائے ہوئی پھر آپ نے word delete کرنا ہے آپ اس کے last میں cursor کو لے کر جائیں اور control back space دبائیں گے تو word left طرف والا word cursor left طرف والا word delete ہو جائے گا اب یہ پر ہے second minute to delete one letter right اگر آپ نے right طرف کا letter کو delete کرنا ہے جیسے میرا cursor h o t کے درمیان ہے اگر میں h delete کرنا لے کر جانے کی ضرور نہیں بلکہ cursor یہ نہیں رکھ رہنا دیں delete کا button دبا دیں delete کے button سے کیا ہوتا ہے cursor کے right طرف موجود letter delete ہو جاتا ہے اگر آپ cursor کے right طرف مکمل word کو delete کرنا جاتے ہیں کنٹرول کے ساتھ delete key دبا دیں تو right طرف والا word delete ہو جائے گا اب یہاں پر selection ہے paragraph کی اگر آپ صرف ایک single word کو select رہنا جاتے ہیں تو right click ہے اس کو two time click کریں گے تو مکمل word select ہو جائے گا اگر آپ three time کریں گے تو مکمل sentence select ہو جائے گا جیسے کہ یہ paragraph three time میں اس کے through click کروں گا right click three time مکمل paragraph select ہو جائے گا اس کے بعد شورٹ کٹ کی طرف move کرتے ہیں وہ ہے page break اب آپ نے page کو break کرنا ہے جیسے کہ definition ہے صرف definition میں اس والے page پر رکھنا چاہا رہا رہا باقی تمام جو data ہے وہ نیچ لے page پر کرنا چاہا تو control enter press کر دوں کرسر لے کر جاؤں گا یہاں پر یا کرسر لے کر جائیں آپ اس line کے شروع میں control enter press کریں گے تو تمام جو paragraph ہے وہ نیچے والی page پر چلا جائے گا page یہاں سے break ہو جائے گا یہ تھی page break shortcut key control enter اس کے بعد change font style to default control space bar یہ ہوا ہے century gothic اس کو default کرنا ہے دیکھیں new roman میں چلا گیا یہ تھے short cut keys اب remaining چیزوں کو discuss کریں alignment کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا alignment option shortcut keys کے ذری میں آپ کو سکھا دی اس کے بعد میں نے آپ پیراغراف کے section سے alignment کرنا سکھا دی اس کے بعد bullets and numbering ویورز bullet اور numbering میں کیا فرق ہوتا ہے اس کو اکسیس کرنے کے لیے پیراغراف کے section کے اندر سب سے پہلے جو یہ options ہیں یہ numbering اور جو اس کے بعد ہے ملٹی level list کے لیے جیسے کہ یہ list ہے اب اس کے bullets یہاں سے ختم کرتا ہوں اس کو میں select کرتا ہوں complete کو یہاں سے اس کے bullets کو none کر دیتے ہیں اب یہاں پر کوئی bullet نہیں لگا viewers اگر آپ bullets لگانا چاہتے ہیں آپ select کر لیں تمام headings کو select کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر کلک کرنا ہے اور کوئی بھی style آپ لگا سکتے ہیں یہ style ہے یہ style ہے اس پر کلک کر دیں وہ style automatically یہاں پر لگ ہو جائے ٹھیک مکمل اور یہاں پر مزید levels بھی ہیں change list level list level کا کیا ہوتا ہے viewers یہاں پر جو bullet میں لگا ہے 123 کا اس کے اندر اگر آپ نے فردر کسی بھی heading دی رکھنا ہے کیسے میں نے یہ رکھ ہے اب اس کے اندر یہ ہو گیا اگر میں اس alignment bullets and numbering indentation اب indentation کسی میں ہے وہ میں لکھنا چاہتا ہوں تو آپ نے tap press کر لکھنا ہے جیسے آپ tap press کریں گے تو جو bullet ہو گا وہ change ہو جائے کا اس کا مطلب یہ indentation کی مرزید فردر یہاں پر کس میں لگ ہیں اب یہاں پر indentation لتا ہے left indent right indent first line indent 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 ki چار کس میں تو یہ اس طرح سے آپ set کر سکتے ہیں اگر یہاں پر جیسے for example first line indent ki بھی کوئی کس میں ہوتی تو میں enter press کر دیتا تو یہاں پر دیکھ سکتے آپ جیسے آپ press کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو heading ہے اس کی further heading آگے 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 چکی ہے تو اس طرح سے آپ bullet and numbering کو format کر سکتے ہیں اب یہ تھی bullet and numbering multi level کیا ہوتا ہے multi level کے اندر اب جیسے کہ paragraph writing ہے paragraph writing کے اندر section alignment کے ہیں pullet and numbering indentation اور border and shading کے ہیں اب میں کیا کروں گا یہاں اس کو backspace کرتے ہیں پر paragraph writing اور ان تمام کو میں select کر لیتا ہوں select کرنے کے بعد multi level apply کر دیکھ دیکھ ہیں multi level کے اندر کیا ہے یہ مختلف کس پہ ہیں اس کی جیسے کہ یہ first ہے اب first کے اندر یہ first آگئی ہے اس کے بعد اس کے علاوہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مختلف levels ہیں اس کے یہ article one لکھا ہے article one paragraph پھر فردر headings ہے تو یہ multi level کے اندر آپ اس طرح سی use کر سکتے ہیں اگر آپ headings کے اندر further headings ہیں تو آپ use کر سکتے ہیں دیکھیں اب جیسے میں نے یہاں پر apply کیا یہاں پر first ہے اب one کے اندر a b c d a a a a کس سارے ٹھیک ہو گیا اس کو کہتے ہیں multi level numberings اس کے بعد جو میں نے آپ کو سکھا آیا indentation کے بارے میں increase indent decrease indent left indent right indent اگر آپ اس کو یہاں سے بھی access کر سکتے ہیں دیکھ رہے ہیں آپ یہاں پر option ہے increase or decrease indent یہ decrease indent ہے decrease indent indent ہے اچھا اس کے بعد یہاں پر option ہے left to right direction جب ہم english لکھ رہے ہوتے ہیں تو جیسے کہ میں یہاں پر line لکھتا ہوں میں ایک جملہ لکھ ہے اب یہ left to right move ہو رہا ٹھیک ہو گے viewers اگر میں اس direction کر دوں رائے left تو کیا ہوگا تو یہ جملہ یہ دیکھیں right to left کی طرف مو ہوگا اب میں کوئی بھی نئے جملہ لکھوں گا تو right to left ہوگا یہ استعمال ہوتا ہے اٹھو ٹائپنگ کے لیے جب اٹھو ٹائپنگ کر رہے ہیں تو آپ نے اس کو یہاں سے right to left کر دینا کیونکہ right left کی طرف کی جاتی ہے جیسے کہ یہاں پر میں ٹھائپ آپ کر دکھا رکھا رہا ہوں اٹھو ٹائپنگ کرنی ہے تو یہ ہوگیا آگے ہے sorting میں کیا ہوتا ہے اگر آپ کو ٹیبل بغیرہ بنا رہے ہیں اس کے اندر نیمز بغیرہ ہے تو آپ نے کی سورٹنگ کرنی ہے جیسے کہ یہ پہ پہل ایک ٹیبل میں نے بنایا کر دیتا ہوں اب یہ پر یہ نیمز ہے اس کی سورٹنگ کرنی ہے میں ٹیبل کو سیلیکٹ کروں گا یہاں پر جاؤں گا سورٹنگ والے کلک کروں گا یہاں پر پیرگراف ہے ٹیکسٹ ہے ٹھیک ہو گیا جی ٹیکسٹ کو میں نیمز سورٹ کرنا ہے تو میں سینڈنگ پر کلک کر دوں گا یہ سینڈنگ میں سورٹ ہو گیا سب سے اوپر اے والے نیم آگے پھر ایچ والے کے والے تو یہاں سے آپ سورٹنگ کر سکتے ہیں اس کے ٹیب دیا ہوا ہے جب آپ ٹیب دیں گے تو ایرو کا نشان آجائے گا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ جو لیفٹ لائن میں نے ورڈ لکھے ہے اس کے درمیان میں نے کیا چیز کیا ہوئی ہے اس کے پار یہ جو سیمبل شو ہو رہا یہ سیمبل کا مطلب ہوتا یہاں لکھا میں enter مار تو یہ sign آ گیا تو جتنے بھی hidden formatting ہوتی ہے ان کو show کرنے کے سیمبل کو شو کرنا چاہتے ہیں اس پر کلک کر دیں تو یہ آپ کو پتا دوں کہ جب ہم print کریں گے تو یہ print میں show نہیں ہوگا یہ جس آپ کو دیکھنے کے لیے کہ 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 آگے اس کو میں ایک مثال کے طور پر یہاں پر ایک word لکھتا ہوں جیس میں enter پیس کیا یہ آگے ٹھیک ہوگیا گیا بیورس میں یہاں لکھا ہوں تیمور لکھا enter پیس کیا enter پیس کرتے ہی سیمبل آرہے اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر میں enter مار ہو ہوگا تو اس لئے بیورس کیا رہتا ہے اس پر کلک کریں گے سارا سارا hidden formatting سیمبل ختم آج اس کے پاس اس کے نیچے ہے justification کے بارے میں آپ بتا دیا line spacing بھی ہوگئی line spacing جو ہم نے بتائی border and shading کے بارے اگر آپ یہ learning point جیسے میں نے لکھا ہوا ہے اس کے بارٹر لگانے دیں آن پر کلک کریں آن آل بارٹر لگیا اگر آپ صرف اس کے left اور right طرف بارٹر لگانا باقی بارٹر نہیں لگانا تو آپ کیا کریں اس کو کہہ دیں گی سب سے پہلے no border اس کے بعد یہاں سے کلک کر سکتے ہیں top پہ لگانا top پہ کلک کر دیں left پہ کلک کر دیں right پہ کلک کر دیں صرف outside پہ لگانا اس طرح سے کر دیں یہاں بارٹر اب شیڈنگ کیا ہوتی ہے یہاں پر اس کو اگر آپ نے اور ایکس ایکس کرنا ہے اس کی مزید اپشن اور بھی دیکھ نہیں ہے آپ کیا کریں آپ جائیں گے بارٹر شیڈ یہاں سے بھی آپ اس کو اکس کر سکتے ہیں یہاں پر باکس بارٹر ہے یہ شیڈو بارٹر میں کیا ہوتا ہے یہ بارٹر کی سائیڈ پر شیڈو آجاتا ہے یہاں پر سٹائلز ہوتے ہیں لائنز کون سی لائن آپ رکھنا چاہ رہے ہیں جیسے میں یہ لائن رکھتا ہوں ٹھیک ہے اب یہ لائن اپلائی ہو جائیں گی اس لائن کا کلر یہاں سی آپ سی کھر سکتے لائن پر اپلائی ہو چکے یہ تھا بارٹر اب شیڈن کے بارے بتا ہوں آپ جیسے کی شورٹ کٹ کی ہے شیڈن دی نی ہے شیڈن میں کیا ہوتا اس کا بیگراؤن کلر آ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ آپ دوسری کو سکتے ہیں یہاں سے بھی شیڈن دے سکتے آپ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے ہائلائیٹ کر سکتے ہیں شیڈن میں کیا ہوتا ہے شیڈن کے اندر نو شیڈن کے اندر مقفل جو ہے لائن کے اوپر شیڈ آ جاتا ہے اس پر کلک کریں بارڈرز شیڈن پر جائیں یہاں شیڈن کی ٹائپ پر چل جائیں یہاں شیڈن کا کلر سلیک کریں جس کلر کی شیڈن آپ نے دینی ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد اس کا سٹائل ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بار اس کا سٹائل کا کلر ہے ٹھیک ہے یہاں سٹائل سٹائل کر لیتے ہیں یہاں سی کلر سٹائل کر لیتے ہیں اس کو میں کر دیتا ہوں گلو اور شیڈن پر جا کر دیتا کوئی بھی ہلکا سکتا دیکھیں اب یہ بارڈر بھی لگ چکا ہے اور شیڈ بھی آ چکی ہے یہ ٹیکس کو خوبصورت بنانے کیلئے ہوتا تو یہاں پر ہم نے تمام چیزوں کو ڈسکس کیا اس لیکچر کی اندر ہم نے سیکھا کس طرح سے ہم پیرا گراف کو فارمیٹ کر سکتے ہیں اور اس کو خوبصورت بنا سکتے ہیں لائن سپیسنگ سکتے ہم پیرا گراف کی سکتے ہیں یہاں سے آپ پوائنٹ سیٹ کر سکتے ہیں اور یہاں سی پیرا میں آپ چیک کر سکتے ہیں کہ آپ left to right طرف کتنا indent ہو سکتے ویورز آپ آج ہی اس ٹرین کورس کا سب بنے اگر آپ نے دیکھ نا ہے تو Microsoft World کی جو ٹرٹوریلز کی پیلی